آفٹر دا لوس آف نیکلس نیکلس کے گم ہو جانے کے بعد مٹیلڈا بھی کیم ویری انہیپی مٹیلڈا بہت غمغین ہو گئی ہر ہزبند ہیڈ ٹو بارو منی آن انٹرسٹ فروم ہیز فرینڈز اپنے دوستوں سے سود پر ادھا لیے پیسے کس نے اس کے ہزبند نے مٹیلڈا کے ہزبند نے تو ریپلیس دا نیکلس نیکلس کے بدلے یعنی نیکلس کو واپس کرنے کے لیے اب ان کے پاس تو نیکلس نہیں تھا تو پھر جسی لیا تھا مٹیلڈا نے وہ تو واپس کرنا تھا نا پریفرینڈز کو تو پھر اس کے ہزبند نے اپنے دوستوں سے ادھا لیے پیسے وہ بھی سود پر نیکلس کو واپس کرنے کے لیے تو ریپلیس دا نیکلس نیکلس کے بدلے اپنے دوستوں سے سود پر فیسے ادھا لیے دے باوڈ انہوں نے خریدا دا نیو نیکلس نیا نیکلس فور فورٹی تھاؤزن فرانکس چالیس ہزار فرانکس کا انہوں نے نیکلس خریدا یہ کافی بری اماؤنٹ تھی یہ ان کے لیے کافی بری اماؤنٹ تھی ان اورڈر ٹو ریپے دا لون لون کرزہ واپس کرنے کے لیے شی ہیڈ ٹو ورک ویری ہارڈ اسے بہت سکت محنت کرنی پری سکت کام کرنا پرا ہار لائف اس کی لائف بکیم میزریبل اینڈ انہیپی اس کی لائف خستہ حال بدنصیب اور غمغین ہو گئے یہ سبی کویسٹنز ہیں اس ٹوپس کے اس کویسٹنز کے ریلیٹر اور انشاءاللہ یہ ٹو 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 اور یہ بہت امپورٹن کویسٹنز ہیں تمام اینور ایگزیم کے لیے کہ لائف آفٹر دا لاؤس آف نیکلس نیکلس کے گھم ہو جانے کے بعد مٹیلڈا کی لائف کی اس طرح گزری اور ٹریجک سٹوری بھی آپ لکھ سکتے ہیں یہ سبی کویسٹنز یہ ہیں سبی کویسٹنز اور ان سبی کویسٹنز کا ایک ہی آنسی ہے یہ شی ہیڈ ٹو ڈو دا ہاؤس ہارڈ ڈیوٹی ہر سیلف وہ گھر کا کام خود ہی کرتی اسے اپنا گھر کا کام خود ہی کرنا پڑتا شی ہیڈ ٹو ڈیوٹی ہر سیلف شی واشد دی ڈیشی اور سویڈ کلوٹس ہر سیلف وہ برطن دھوٹی اور گندے کپرے دھوٹی خود ہی وہ خود ہی گندے کپرے اور ڈیشیز برطنوں کو سواف کرتی شی ٹوک ڈاون دا ریفیوز تو دی سٹریٹ ایچ مورنگ وہ صبح سویرے اٹھ کر کورا کرکٹ گلی میں پھینگتی اور براوٹ اپ دا واتر اور پانی میں بھر کر لاتی اور براوٹ اپ دا واتر شی وینٹ تو بائے دیلی پروویزن آف لائف ہر سیلف وہ خود ہی روز مرہ کی اشیاء خریدنے کے لیے جاتی ان دس وی اس طرح شی سیوڈ سم منی اس طرح وہ کچھ پیسے بچا لیتی کیونکہ وہ سارے کام خود کرتی تھی آفٹر دا لاؤس آف نیکلس ہر ہزبند ٹو ورکڈ لائک آ بلائنڈ ہورس اور اس کے ہزبند نے بھی ایک اندھے گھوڑے کی طرح کام کیا شی ورکڈ لائک آ لیبرل فار ٹین ایرز اس نے دس سال مزدوروں کی طرح کام کیا شی بیکیم اوڈ ناؤ اب وہ بھوری ہو چکی تھی شی بیکیم آ سٹرونگ ہارڈ ورکنگ وومن وومن اب وہ ایک مضبوط محنت کش عورت بن چکی تھی یہ ہو گئی ہر ہیر ور بیڈلی ڈریسڈ اس کے بال بہت ہی زیادہ خراب ہو گئے اور اس کے ہاتھ بہت ہی لارڈ ریڈ ہو گئے تھے اسے بھی کام کی وجہ سے محنت کرنے کی وجہ سے نیکلس کے لوس ہو جانے کے بعد اس نے بہت تکلیفیں اور مسائب کا سامنا کیا اس نے گھر کے تمام کام خود کرتی حتیٰ کہ وہ برطن اور کپڑے بھی خود ہوتی اور خود ہی روز من اشیاء خریدنے کے لئے بزار جاتی تاکہ کچھ پیسے بچ سکیں اور اس کا حضبن بھی اندھے گھوروں کی طرح کام کرتا جاتا ہمیشہ دن رات وہ کام کرتا کبھی بھی اسے رام کرنے کا موقع نہ ملتا کہ وہ رام کر لے اسے وہ کام ہی کرتا تاکہ جو اس نے 40,000 فرانس لیے تھے اپنے دوستوں سے وہ ان کے واپس کر سکے جو بیوٹی تھی مٹیڈا کی وہ بھی چلی گئی تھی وہ اور ہو چکی تھی بھوری ہو چکی تھی صرف نیکلس کی لوس ہونے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیفکٹ اس نے لائف گزاری ون ڈے ایک دن وہ گارڈن میں چہل قدمی کر رہی تھی تاکہ وہ ڈیلی لائف کی اسے پہچان نہ سکی ڈیو ٹو ہر بیڈ ہیلتھ ویک سہت اینڈ ویک کانسٹیٹوشن کی وجہ سے وہ اسے پہچان نہ سکی مٹیڈا ڈیو دا اٹینشن اوف میڈم پوریسٹر ٹو ہر سیلف مٹیڈا نے میڈم پوریسٹر کی توجہ اپنی طرف ڈالی انڈ ٹوڈ اسے بتایا ہر اسے بتایا دیٹ کے شیواز مٹیڈا کہ وہ مٹیڈا ہے دیورنگ دا کورس آف کانسٹیٹوشن جب گفتگو کے دوران گفتگو کے دوران میڈم پوریسٹر ریویوڈ ریویوڈ ٹو ہر انکشاف ظاہر کیا ٹو ہر اس پر دیٹ کے دا نیکلس وچھ شی ہیڈ باروڈ جو اس نے نیکلس ادھا لیا تھا وار فارد وہ جھوٹا تھا وہ نکلی تھا وار فارد نکلی تھا اوہ مائی پور مٹیڈا مائن ور فارد وہ میڈم پوریسٹر کہتی ہے میری پیاری دوست مٹیڈا وہ میرا نیکلس نکلی تھا دیٹ ڈسکلوجر یہ اعلان یا انکشاف ایڈیڈ اینڈ انٹینس ایگنی ایگنی ٹو دی بیٹرنیس آف ہر ٹریجک لائف اس انکشاف نے اس کی زندگی کی تلخیوں کو مزید بڑھا دیا اتنی درک کتنا افسوس اسے ہوا ہوگا کہ جس کے لئے اس نے اتنی محنت کی جس نیکلس کے لئے وہ تو نکلی تھا پلیز سبسکرائب مائی چینل مائی چینل مائی چینل مائی چینل